ایک ایسا ملک کہ جو آئی ایم ایف کی ایک انسٹالمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا اس کا وزیر دفاع ہم نہیں مانیں گے ہم کال نہیں سنیں گے آپ کون ہے بھائی خاجہ ونٹی لیٹر آپ تو کہتے تھے پاکستان ونٹی لیٹر اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہمارکہ کے بغیر آپ دھم گیاں گیدر بھب گیاں آپ کا عمل آپ کا قول آپ کے فیل میں تضاف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم نادر بلوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت کال ابھی آئی نہیں لیکن ٹویٹ آ گیا ہے یعنی کہ ٹرمپ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے افراد کی پاکستان اور پاکستان سے جڑی پالیسیاں اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف برسیاں اس کے اوپر بقاعدہ ٹویٹ آ گیا ہے یہ ٹویٹ کس نے کیا ہے کیا کہا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ انسانی حقوق یعنی کہ اقوام متحدہ کی جو کمیٹی انسانی حقوق کی اس کے بھی ریپورٹ آ چکی ہے پبلک کر دی گئی ہے اور سنگین خدشات اور سنگین سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے اور پاکستانی ریاست کے اوپر کچھ ڈیوانٹس کی گئی ہے یہ کیا کی گئی ہے اس پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح امریکہ اور اقوام متحدہ اس وقت پاکستان کو دوربین کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور جو تیسری خبر ہم جس کا جہزہ لیں گے وہ ہے جناب وفاقی وزراء کے آئیں بائیں شاہی کے بیانات ڈیفنسیو ہو چکے ہیں اور ابھی ٹرمپ نے یا ایون کے پیٹی اے کی کسی رہنما نے کوئی بیان نہیں دیا لیکن یہ لوگ اتنے پینک کیوں ہیں کیوں اتنی اپنی جنجلہ ہٹ کا اظہار کریں اس سے پہلے کہ ہم آگے پر نے اس سے درخواست ہے اگر آپ نے ہماری یوٹیو ٹرمک کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں ہواوں کا رخ دکھا جاتا ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مانے یا نہ مانے ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں ستتر سالہ تاریخ میں بقاعدہ امریکہ اور اس کا عمل دخل رہا ہے امریکہ تھوڑی سی آنکھیں ٹیڑھی کرتا ہے تو ہماری پالیسی مکمل طور پر پالیسی میں شفٹ آ جاتا ہے جیسا کہ حالیہ یعنی کہ پیچھے دو سال پہلے ہم نے ڈاناللو کا وہ سائفر کا معاملہ ہو یہاں پر رجیم چینج کا معاملہ ہو بعد میں اس کے اعترافات ہو اور سائفر کے اوپر بقاعدہ تحقیقات پر رکاوٹ پڑھنا جی تمام چیزیں آن ریکرڈ ہو چکی ہیں اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی پالیسی میں ایک میجر شفٹ جو ہے وہ آنے والا ہے یا متوقع ہے اس کی ریزن میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دو خبریں جس کا جہزہ تیزی کے ساتھ لیں گے سب سے پہلے کہ میں نے کہا کہ کال نہیں آئی لیکن ٹوئٹ آ گیا کال سے مراد ظاہر ہے کہ امریکہ سے ہی آنی ہے اسی سے ہی توقع کی جاری ہے پی ٹی بھی اسی سے توقع جڑی جاری ہے ٹرمپ انتظامیہ ظاہر ہے کہ بیس تاریخ بیس جنوری کے بعد ہی چارج سمالے گی لیکن اس سے پہلے جو صدر بائیڈن کے ساتھ جڑے افراد ہیں شخصیات ہیں ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں خطے سے مطالق آپ کو یاد ہوگا کہ ظلم خلیل ذات اس افغانستان اور یہاں کے جو ایشیا کے معاملات تھے وہ اس کو دیکھتا تھا اور پاکستان بھی آتا تھا اور پاکستان میں اس کی بڑی آو بھگت ہوتی تھی پیون کے ملٹ اسٹابشمنٹ میں بھی اس کو خاصا اثر رسوخ رکھتا تھا اب اس نے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ آج کی ہے وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تو وہ انگلیش میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات میں ٹرم کی کامیابی کے بعد جنرل سجد آسم منیر اپنے دوست عمران خان کی جانب سے جاری غیر منصفانہ قید کو کیسے جائز قرار دیں گے اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آسم منیر صاحب جو ہے وہ کیسے اس کو جائز قرار دیں گے اب وقت آگیا ہے کہ عمران خان اور دیگر کو جنہیں بغیر منصفانہ عدالتی عمل کے قید میں رکھا گیا ہے رہا کیا جائے یہ کون مطالبہ کر رہے ہیں صدر ٹرم کے سابق مشیر کہیں موون کریں اس خطے کے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہائی کا تقاضہ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ امریکہ ہے امریکہ سپر پاور ہے وہ آپ ٹرم تو اس پر بات نہیں کریں گے لیکن وہ جو تھرو چینل ہیں جن جن علاقے اور ایریاز اور وہ جو مختلف علاقوں کے معاونین جن کو اسے نامزد کرنا ہے ان کے ذریعے پیغمات ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی پالیسی کا پتہ چل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ظلم ظلم خلیل ذات بہا قریب ہے ٹرم کے اس کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں ہے کہ ابھی الیکشن کو دو دن بھی نہیں ہوئے اور اس نے واضح ڈیمانڈ کر دی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر دی ہے دوسری بڑی اہم خبر دوسری خبر سے جانے سے پہلے آپ اندازہ کریں ہمارے رفاقی وزرہ وزیر دفاع صاحب کسی پی ٹی آئی کے رکن نے مطالبہ نہیں کیا نہ ٹرم سے مطالق انہوں نے کوئی مطالبہ کیا نہ کوئی ٹویٹ کیا نہ کوئی میسج کیا لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فون آئے تو ہم انکار کر دے گے جس طرح نواز شریف نے پانچ بلین کی آفر ٹھک رہی تھی سرا سر چھوٹ کوئی آفر نہیں ٹھک رہی تھی نہ کوئی آفر ہوئی تھی صرف اور صرف اس کے اوپر دیکھنا ہے تو آپ محسن پاکستان کا بیان ہی دیکھ لیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی کیا حالت تھی اور اس کی کیا حیثیت تھی تو اس سے بڑھ کر یہ نہیں کہ محسن پاکستان ایک بڑی شخصیت تھی جنہوں نے آٹمی دھماکے کیے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ جو کمار بیشتا تھا یہ کیا گا اس کے بارے لئے کہ کچھ تھا ہی نہیں تو بہرحل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار کریں گے رانہ سنولا کے بیانات دیکھیں ہر ٹاک شب میں بات کر رہے ہیں آرے بھائی پی ٹی آئی بات نہیں کر ٹرمپ نے ابھی کوئی بات نہیں کی اس کے ایک بندے نے بات کی آپ کی جنجل آگئے ہیں آپ کی پریشانی کیوں ہے کیونکہ پریشانی آپ کی سمجھ آتی ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے جو دیوار پر لکھا ہوا ہے اب آپ کے کاؤٹ بھی ہو سکتے ہیں اب آپ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے اس لئے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں انسانی حقوق اقوام متحدہ کی جو سلامتی کاؤنسل ہے اس کی ایک کمیٹی ہے اس نے ایک ریپورٹ جاری کی میں تیزی کے ساتھ یہ دو سفات پر مشتبہ ریپورٹ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں تیزی کے ساتھ میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت مسائل ہے یعنی کہ پاکستان جن میں بعد انوانی کے خلاف موثر قوانین کا نافذ کرنے کے لیے طریقہ کار کو مضبوط کرنا ضروری ہے خاص طور پر عدلیہ فوج عوامی افسران سے متعلق ہم نے جبری گمشدگیوں تشدد اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس کے ذریعے کیے گیا غیر قانونی اور معورہ عدالت فانسیوں کے مسائل پر زیر غور لائے یعنی کہ وہ کمیٹی کرے گا ہم ان مسائل کو زیر غور لائے جن میں انسانی حقوق محافظ صحافی طلبہ سیاسی کارکون نسلی اور مذہبی اقلیتیں عوامی افسران اور سیاسی مخالفین شامل ہیں جن کے پاسپورٹ ضبط کر لئے گئے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کی گئی ہم اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ حکام کو ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے اور اسے غیر ملکیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت وسیع اختیار حاصل ہے جس پر مناسب حکومتوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت وسیع اختیار ہے جس پر مناسب نگرانی نہیں کی جاری ریاست میں شہریوں کی نگرانی کی اقدامات اور طریقہ کار میں اضافہ اضافے کی خبریں مل رہی ہیں جن میں شہریوں کی کالز اور ٹیکس پیغامات کو سننا یہاں تک کہ ایک بڑے پیمانے پر نگرانی کا نظام قیام عمل میں لیا گیا ہے جس کا مقصد چلی کمیونکیشن کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ چار ملین تک سارفین کے ڈہٹے اور ٹیلیکام ریکارڈ کو بغیر کسی ضابطے اور روایتی اجازت کے قبضے میں لیا جا سکے ہم نے ریاست پاکستان کے لیے تین فوری ترجیحات پر زور دیا ہے غور کرتے جائیے گا پہلی ترجیح انٹی ٹیریزم ایکٹ سے متعلق ہے جو پولیس کو بغیر وارنٹ کے افراد کی تلاشی اور گرفتاری کی اجازت دیتا ہے پولیس حراست میں کروائے گئے اعترافات کو عدالت میں شہادت کے طور پر پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے اور تحقیقات اور مقدمات کے لیے مختصر وقت کی حدیں مقرر کرتا ہے جو بچوں پر لاغو ہوتی ہیں اور پھر دوسری فوری تشویش کا شعبہ جو ہے وہ ججز اور پراسیکیوشن کی مکمل آزادی غیر جانبداری اور حفاظت ہے یہ جو حالیہ ترامیم ہے وہ بھی خاص طور پر خاص طور پر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے آئینی قانون سازی کے فریم ورگ کے استعمال کے ذریعے اور ہم نے سنا ہے کہ آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے جو ہمارے خیال میں عدلیہ اور عوام استغاثہ دونوں کی آزادی کے لیے سنگین خدشات کو جنم دیتی ہے تیسری فوری تشویش ہمارے یہ ہے کہ قانون اور عمل میں اظہار رائے کی آزادی پر غیر ضروری پابندیاں آیت کی جاری ہیں خواہ وہ آن لائن ہو یا آف لائن انٹرنیٹ کی بندش ہو ویب سائٹس اور آن لائن وسائل کو بلوک کرنا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندیوں کا انتبائی اور پریشان کن استعمال ہو رہا ہے یہ پاکستان سے متعلق بات کی جاری ہے یہاں سے انتاظر لگائیں اقوام بتاہدہ کی سلامتی کا انسانی حقوق کی کمیٹی یہ وہ ظلم خلیف ذات کا ٹویٹ اور وفاقی وزراء کی الجنے پریشانیاں سمجھ آنے والی ہیں ایک ایسا ملک کہ جو آئی ایم ایف کی ایک انسٹالمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتا اس کا وزیر دفاع ہم نہیں مانے گی ہم کال نہیں سنیں گی آپ کونے بھائی خاجہ ونٹی لیٹر آپ تو کہتے تھے پاکستان ونٹی لیٹر اس کے بغیر چل نہیں سکتا امریکہ کے بغیر آپ دھمگیاں گیدر پھبگیاں آپ کا عمل آپ کا کول آپ کے فعل میں تضاد ہے دیکھتے ہیں آپ کتنے پھنے خواب بنتے ہیں کس طرح آپ نے انسانی حقوق کو صرف اس لیے سلب کیا ہے کہ آپ کی فارم فارٹی سیون کی حکومت قائم رہ سکے لیکن ایک جالی دو نمبر اور ظلم پر قائم کی گئی حکومت زیادہ در چلنے والی نہیں ہے آپ نے قیمتی فیڈ بیک سکا کی جائے دیجئے اللہ حافظ